اسی طرح بعض ایسی چیزیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج کیا ہو وہ آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں واقعات اور کچھ چیزیں جن سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ہو لیکن ایک بات اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جو باتیں حدیث میں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاج کیا ہے آج بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ان سے تو جیسا اب طبع نوی کتابیں ہوتی ہیں آپ پڑھتے ہیں اور علاج کرنے کوشش کرتے ہیں فائدہ محسوس نہیں ہوتا ہے وہ اس لیے کہ طب کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ تجربات اور تجزیات کی ضرورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں فرمائی یہ مسلمانوں کی کم علمی رہی بے خوفی رہی بدنصیبی رہی کہ طب نبی ہم نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی کبھی اس پہ ریسرچی نہیں کیا کوئی میڈیسین ریسرچ کے بغر نہیں ہوتی ہے رسول اللہ اگر یہ فرماتے ہیں کہ فلا چیز میں یہ شفاہ ہے تو اس کا معنی ہے کہ اب ریسرچ کرنا پڑیں گا اس میں سے نکالنا پڑیں گا کسی شفاہ کس چیز کے ساتھ دنیا کی ملکہ شفاہ دیں گی کونسی اور چیزیں مل جانے سے فلاہ فائدہ ہوں گا ریسرچ کبھی نہیں ہوا اور افسوس مسلمانوں نے یونانی طب کو اپنا طب سمجھا اور یونانی طب کو مکمل طور سے لے لیا اور طبوی نبی اس کے چکر نے پوری ختم ہو گئی کہ آج بہت ساری باتیں جو طب نبی میں الفاظ آتے ہیں وہ دوائیں کس کو بولتے ہیں ہم کو معلوم نہیں وہ تو تب ہی معلوم ہو سکتا تھا جب اس زمانے کے بعد سے لے کر مسلمان اس کو استعمال کرتے رہتے اس پر تجربات کرتے افسوس کی اتنا زبردست ذریعہ طب کا ہم نے کھو دیا لیکن پھر بھی کچھ باتیں جو آتی رکھنے کوشش کرتا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاہ کے لیے استعمال کی دواؤں کے طور پر سبصہ پہلے جو حدیث میں آتا ہے وہ ہے کہ آپ شہد سے علاج کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک شخص ہے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو جو ہے پیٹ خراب ہو چکا ہے اسے دست ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے شہد کھلاو وہ گیا شہد کھلا کر آیا کہا اللہ کے رسول اور بڑھ چکے ہیں کہا اور کھلا پھر اس نے کھلا کر آیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھ چکے ہیں اور کھلا تین مرتبہ کھلا نے خکم دیا پھر وہ آ کر کہا اللہ کے رسول اور اس کے دست بڑھ گئے ہیں تو کہا اللہ کی کتاب سچی ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اسے اور کھلا شہد اس لیے کہ اللہ نے شہد کے تعلو سے کہا اس میں شفا ہے تو اللہ کی کتاب سچی ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اسے اور کھلا جب اور کھلایا گیا تو ان کو شفا مل گئی اس چیز سے آپ دیکھ رہے جہاں شہد کھلایا گیا وہیں عقیدہ دیکھیے ساتھ میں کھلا اس کو اس میں شفا ہے بس اگر کہہ دیا تو کہہ دیا یہ نہیں کیا اور عموماً دیکھے تو شہد کھلانے سے بہت سے لوگوں کے جو ہے دست اور بڑھ جائیں گے ظاہر تو یہ دیکھتا ہے لیکن اس میں شفا ہے وہ شفا اور فائدہ دیتا ہے اس لیے کہ کبھی دست کا روکنا درست ہوتا ہے اور کبھی ان کا نکل جانا اچھا ہوتا ہے تاکہ بیماری جو اندر ہے جراسیم پورے نکل جا پیخانے کے ذریعے تو کہا تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اللہ کی کتاب سچی اور کھلا اس کو ایک بار اور کھلایا دست بند ہو گئے شہد کے ذریعے شفا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا استعمال کیا شفا کر لیے اور فرمایا زمزم جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ اس میں شفا رکھتا ہے تو یہ علاج بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جب حج کو جانا ہو عمرے کو جانا ہو جو لوگ جاتے ہیں آپ ان کو کہیے کہ بھائی زمزم ہمارے لئے لائیے یا خود گئے تو خوب پیجئے اس نیت سے کہ اللہ فلا مرس کے لئے شفا فلا مرس کے لئے شفا فلا اس لئے کہ زمزم جس نیت سے پیا ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے اس میں شفا رکھیے اس پانی کے اندر زمزم کا استعمال کیجئے دوا کے لئے اسی طرح گائے کا دودھ یہ بھی بڑا مفید ہے یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گائے کا دودھ پیا کرو اس میں شفا ہے اور اس کے پانیر کو کھایا کرو اس میں بھی شفا ہے اس لئے کہ گائے مختلف قسم کے جھارت کھاتی ہے جس کے وجہ سے اس کے دودھ میں شفا ہوتی ہے لیکن اس کے گوشت میں بیماری ہے کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گائے سے علاج کیا کرو اس کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے پانیر میں شفا ہے لیکن فرماتے ہیں اس کے گوشت میں بیماری ہے لیکن ہمارے پاس تو گائے کے گوشت کا معاملہ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں اس کے وقت کوئی دعوت مکمل نہیں ہوتی اور اس حد تک اس کو کھایا جاتا ہے اسی کو انتیاں نہیں آپ کھا سکتے ہیں حلال ہے یہ حرام نہیں ہے لیکن اگر بکثرت اس کو کھائیں گے تو اس میں بیماری ہے یاد رکھیں کہ تو رسول اللہ نے واضح اور ایک نہیں ہے اسی پانچ سے چھے روایت ہے جس میں کہا اس میں بیماری ہے اسے گوشم بیماری ہے تو آپ نے فرما ہے اس کے دودھ میں شفا ہے اس کے پنیر میں شفا ہے اس لئے کہ گائے چرتی ہے اور بہت سارے مختلف جھاڑ کھاتی ہے جو بیماری کا علاج ہوتے تو اس کو پینا چاہیے اس کے دودھ کو اس کے پنیر کو اور کہا اس کے گوش کے تالوں سے اتیاد کرنا اس میں بیماری ہے تو حلال ہے اسے گوش کھانا لیکن بکثرت کھائیں گے تو بیماری ہو سکتی یاد رکھیں رسول اللہ نے فوراں وضاحت کر دی اس میں بیماری اور تمام حدیث صحیح یاد رکھی تو گائے کے دودھ سے علاج کروائیے اسی طرح بچوں کو پلائیے خود پیجے بیمار ہوتو بڑا شفا ہے اس میں فائدہ ہے اسی طرح آپ نے زیتون کے تیل کے تالوں سے کہا زیتون کے تیل میں بھی شفا ہے کوشش کریں کہ زیتون کا تیل ہم استعمال کریں اب لیکن بہرحال اب کیسے استعمال کریں اس کو تو زیادی بات ہے تجربات کرنے پڑیں گے اب جو لوگ تجربے کرتے ہیں مختلف چیزوں میں ملا کر زیتون کا تیل کیا فائدہ ہوتا ہے ان سے پوچھنا پڑیں گے کیسا ہوتا ہے بلکری اسی طرح کلون جی میں آپ نے فرمایا شفا ہے اور کلون جی کی تعلق سے فرمایا کہ تم جو کالے دانے کلون جی سے کہتے ہیں اس کو اگر ساتھ کھایا کرو اس میں بڑی شفا ہے اور فرمایا اس کے تعلق سے کہ جو اسے کھاتا ہے اس میں موت کے علاوہ تمام چیز کا جو ہے شفا ہے تمام چیز کی سوائے موت کے کلون جی کھایا کریں اس میں بھی شفا ہے اسی طرح عجوہ خجور کی تعلق سے آپ نے فرمایا اس میں بھی شفا ہے اجوہ خجور وہ خجور ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخصوص آہاتہ اس کے اندر اکتی تھی اسے اجوہ کہتے ہیں تو اجوہ خجور جو کھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن وہ کھائے نیہار پر سات اجوہ خجور اس دن جادو اور اس پر زہر اثر نہیں کرتا اسی طرح اجوہ کے علاوہ فرماتے ہیں کہ ہجامہ ہجامہ میں بھی شفا ہجامہ سمجھتے ہیں کپنگ جسو کہتے ہیں جس کے اندر بلیڈ کے ذریعے کچھ کٹس لگائے جاتے ہیں اور خون نکالا جاتا ہے مختلف جگہ سے گردن کے پیشے سے سر پر سے یا مختلف آزا جو تکلیف دیتے ہیں اس کو ہجامہ کہتے ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کپنگ کہتے ہیں اس کو انگلیش میں یہ بھی بڑی فائدے مند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کروایا تھا ایک ہج کے اندر جب آپ گئے تھے ہج میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ تکلیف تھی آپ نے ہجامہ کرایا تھا تو آپ یہ بھی کروا سکتے ہیں اس کے اندر بھی شفا انسانوں کے لئے تکلیف دے جگہوں پر اور مختلف جو آزا پر یہ کیا جاتا ہے تو ہجامہ آپ کرا سکتے ہیں اس میں شفا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرمے کے تالو سے کا سرمہ لگایا کرو اسی آنکھیں جو ہے صاف رہتی ہیں تو سرمہ بھی ایک خسم کا جو ہے آنکھوں کی حفاظت کے لئے آپ بالکل لگا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ بھی سنت نبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرمہ لگاتے تھے اسی طرح تھنڈے پانی سے بخار کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے آپ فرماتے تھے کہ بخار شیطان کی طرف سے شیطان آکھ سے بنا ہے لہذا تھنڈے پانی سے بخار کا علاج کرو اور تھنڈے پانی سے جو آپ جسم کو دھوتے یا تھنڈے پانی سے آج بھی دیکھیں بخار اگر بڑھ جا دکٹر کہتا پٹیا نکھیے سر پر تھنڈے پانی کی تو تھنڈے پانی سے آپ بخار کا علاج کرتے ہیں اسی طرح جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ان میں سے ایک ہے نمک کا آپ نے استعمال کیا بچھو کے کاٹنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑھتا بچھو نے ڈنک مارا آپ انہیں اس زخم پر نمک لگایا اور اس پر پانی بھایا بلکہ اس میں آتا گرم پانی میں پیر ڈالا اور سور فاتحہ پڑھ کر دم کرتے رہے جب تک کہ زہر کا سر ختم نہ ہوا تو نمک کا استعمال زہر کو اتارنے کے لئے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پیٹ کے کچھ امراض ہوتے مرض ہوتے ان کو حکم دیتے کہ عربی بھیڑ جس کو دمبا کہتے ہیں جس کی دم بڑی چوڑی ہوتی ہے بہت موٹی دم ہوتی ہے ہمارے بکرے اور میڈوں کے ایسا نہیں بہت چوڑی دم ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دم کی چربی نکال کر لاؤ اس کو پگلاو اور تین دن میں تین حصے کر کے تین دن میں وہ چربی پیو جس سے پیٹ کی بیماریاں ضائع ہوتی دمبا جس سے کہتے ہیں عرب علاقوں میں بہت پائے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چربی سے علاج کا حکم دیا اسی طرح راق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اہت کے اندر جب آپ کو کچھ زخم ہوئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خجور کے پتوں کو جلایا اور اس کے جلنے کے بعد جو راق تھی اس راق کو جو زخم پر لاؤ کر پٹی لگائی تو یہ بھی جو ہے اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاہ طلب کی تو یہ وہ تمام کچھ چیزیں تھی جو حدیث میں ملتی ہے میں نے کچھ مختصر جو جو میرے سامنے واضح تھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کری ان چیزوں کے ذریعے آپ نے طلب کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزوں کے ذریعے اور بھی جو حلال چیزیں ہیں ہم سب ان کو استعمال کر سکتے ہیں علاج کے طور پر جہاں دعائیں بھی پڑی آپ نے قرآنی آیتیں بھی پڑی سورتیں بھی پڑی وہیں دنیاوی علاج بھی کھایا شہد بھی کھایا زمزم بھی پیا اور ساتھ میں جو ہے خجور بھی کھائے اور سرما بھی آپ لگاتے تھے ہجامہ بھی آپ نے کروایا اور باقی بہت سے چیزوں میں حکم دیا کہ فلان کرو فلان کرو فلان کرو تو پتہ چلا جائز اسیوں سے میں اور آپ علاج کر سکتے پھر چاہے وہ کیمیکل کے فارم میں ہو آج کل یا کوئی اور فارم میں بھی جائز ہونا